السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان محمد عریف فرقانی آپ دیکھ رہے ہیں اس ریخ ہوا یوٹیوب چینل اس چینل کی جانب سے ہم آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور آپ کا ویلکم کرتے ہیں ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں آج کے اس اپیسوڈ میں بہتی انٹریسٹنگ ٹوپک پر ایک ویڈیو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج ہم نے سیکھنا ہے اس لیسن میں مجزید کچھ نیا پچھلے کچھ چند اسباق میں ہم نے سیکھا کہ من اور ماں کا استعمال کن کن چیزوں کے لئے ہوتا ہے ماں کا استعمال غیر آقل کے لئے ہوتا ہے اور من کا استعمال آقل کے لئے ہوتا ہے یعنی جو اقل رکھنے والے ہوتے ہیں ان کے لئے من استعمال ہوتا ہے اور جن کے پاس اقل نہیں ہوتی ہے جن چیزوں کو اقل نہیں ہوتی ہے ان چیزوں کو ہم ماں کے ساتھ اشارہ کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں یہ پیچھے جو ہم نے سیکھا تھا پیچھے ہم نے مذکر کا سیکھا تھا یعنی آقل مذکر جو ہوں گے ان کے لئے کون سا اس میں اشارہ ہوگا خاضہ اور یہاں پہ آقل مونس کے لئے اس میں اشارہ خاضہی ہے من خاضہی یہ کون ہے مونس من خاضہی یہ کون ہے خاضہی ام من یہ امی ہے ٹھیک ہے من خاضہی یہ کون ہے حاضہی معلیمتن یہ معلیمہ ہے یاد رکھئے مونس کے آخر میں گولتا ہوتی ہے یا وہ حقیقی مونس ہوتا ہے من حاضہی یہ کون ہے حاضہی اختن یہ بہن ہے من حاضہی حاضہی بنتن یہ لڑکی ہے من حاضہی یہ کون ہے حاضہی جدتن یہ دادی ہے جدتن دادی جدن ہوا دادا من حاضہی یہ کون ہے حاضہی طبیبتن یہ ڈاکٹرنی ہے ٹھیک ہے من حاضہی یہ کون ہے حاضہی ممرزتن یہ نرس ہے جو میڈیسن دیتی ہے ٹھیک ہے من حاضہی حاضہی طبیبتن سوری من حاضہی حاضہی سبیتن یہ گڑیا ہے حاضہی سبیتن یہ گڑیا ہے سبیہ سبیہ چھوٹی گڑیا کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان ان الفاظ کو یاد بھی کیجئے گا انہیں کوپی پہ لکھئے گا بھی تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں گے موسیقی موسیقی